تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں جو آدمی دلانی کے پیسے لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے لوگوں سے دلانی کے پیسے کھاتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا دلانی کہا جائے گا کارپولیسن کے تحر جو آپ کے یہاں اس کیم کی بات سامنے آئے رہی ہے جیسا اب انہوں نے بتایا ہے تو اب تک آپ اس کام کو جو ہے ممراہ شہر میں لائیں گے نہیں سمجھیں مہین سلام عدن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز کل ممراہ کے زمزم ہال میں بی جے پی کی طرف سے اید ملن کارکرم کا آئیوجن کیا گیا تھا اس کارکرم کے دوران سفہ چھوڑنے والے سکندر خان اور ان کے ساتھیوں نے بی جے پی میں پرویس کیا اس کارکرم میں مولانا آجاد فائننس کارپوریشن کے ادھیکش حیدر آزم بھی آئے تھے ساتھی ریدہ رشید صندیپ لے لے اور بھی تمام بی جے پی کے پدہ ادھیکاریوں کے ساتھ کارکرم بھی موجود تھے اس کارکرم کے دوران ممراہ میں حیدر آزم نے مولانا آجاد فائننس کارپوریشن کے کئی اس کی ممراہ کے لوگوں کے لیے لانے کی بات کی کہا سرکاری صبح دھائیں سے لوگ ونچت رہ جاتے ہیں مگر اب ممراہ میں کارپوریشن کا آفیس جلد ہی کھلے گا جہاں لوگ آ کر اس سبیدھاؤں کا لاب لے سکیں گے مگر حیدر آزم نے یہاں کے آمدار کے وکاس پر بھی تنج کسا اپنی بھاسل کے دوران حیدر آزم نے آمدار پر عبادر ٹپنی بھی کی پندرہ سال وہ یہاں پہ میں نے رہا اس نے کیا 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 یہ مجھے اپنے کو برانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایک چیز پتا ہے حضور پتی صاحب اور نورتین صاحب ایک ہی کام یہاں کے آمدار نے پندرہ سامنی دیا کہ ہمارے مسلم نوجہانوں کے لطا جھوٹا کے در جہاں لیکن میں آج کے اس منچ کے مانتیاں سے یہاں کے آمدار پر ایک پاس ایک واردن دیں گا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مکرہ کا پوری میں نوجوان کو تم پھسائے کے دکھاؤ تمہارے گردن پر شکن کا کسنے کا کام ہم دکھتا ہوں اور اس سے آدمی کا تمتاؤنی نہیں لینا چاہیے مجھے یہاں دے چاہاں میجے پیزے میں آیا تھا یہاں پر یہاں پہ اگستان کا معاملہ لے کرتی جب میں نے مسلمن سماج کے لوگ اس کے پاس گئے تو اس نے کس طریقے کا گانی دے کر کے ان کو بھلایا تھا میں تو کہتا ہوں تمہارے سماج کو گانی دیتے ہو تم سے پڑا ہرامی اور گردار کوئی نہیں ہے تمہیں ہمارے سماج کو مکرہ کے لیے کا کام کیا ہے آنے والے جناہوں میں تم کو ہمارے سماج کس طریقے سے سبب سکھا کرو دیکھنے ہیں وارنک دیتے ہوئے حیدار آزم نے بتایا کہ صرف وکاس کے نام پر شہر کو لوٹنے کا کام ہوا ہے جب حیدار آزم سے اس عوض ٹپڑی پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا چناؤ آنے والا ہے یہ چناؤ میں کیا آپ کے طرف سے کوئی امیدوار رہے ہیں یہ تو پارٹی نیرنے لگی امیدوار کا نام ہوتا ہے کرے گی ہمارا کام ہے کام کرنا ہے مہاراستو میں آج ہماری سرکار ہے کیندر میں ہماری سرکار ہے اور آپ دیکھو کہ پچاس ساٹھ سالوں سے مسلم محلوں کو پیچھے رکھا گیا ہم کو ترقی ڈیولپمنٹ ان سب چیزوں سے بہت دور رکھا گیا صرف بی جے پی آر ایس ایس اور باقی لوگوں سے ڈرہ کر کے ہمارے ووٹوں کا استعمال کیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ڈرے نہیں کھل کر کے آئے ووٹ جس کو دینا ہے وہ دے وہ چناؤں کے سامنے وہ فیصلہ کرے لیکن آج جن کی سرکار ہے سبتہ میں ان سے جو اپنی کام کے بچوں کے لیے اپنی بیواؤں کے لیے اپنی عورتوں کے لیے اپنی بیواؤں کے دورا آمدار کی خلاف آبدر بھاسا کا ٹپنی کیا یہ کتنا صحیح ہے مجھے ممرا کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی گریب آدمی گھر بناتا ہے تو آمدار اپنے لوگوں کو بھیج کر کے اس کا گھر تڑوانے کا کام کتا ہے اور جب تک اس کو ڈلالی کے روپ میں پیسے نہیں دیں گے تب تک وہ اس کو بندے نہیں دیتا ہے اگر کسی کو پانی کا کنیکشن لینا ہے تو چوری کا کنیکشن لینا ہے اور آمدار کو ڈلالی دینا ہے تب جا کر کے وہ پانی کا کنیکشن لے سکتا ہے روڈ نہیں ہے سڑک نہیں ہے گلی نہیں ہے تو جو آدمی ڈلالی کے پیسے لے کر کے لوگوں کو گھمرا کرتا ہے لوگوں سے ڈلالی کے پیسے کھاتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا ڈلالی کہا جائے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب حدر کوئی شبد ہے جو جیسا کام کرے گا جنتا اس کو اسی نام سے پلکا رہے گی میں پت کے لیے نہیں جھوڑا پت کے لالت سے کئی بھی کام کیا بس شہر میں ایک اچھا اپوزشن ہونا چاہیے اور شہر جو جو بھی ضرورت ہے شہر کی جس میں جو بھی یہ شہر میں ان کا جو کرپشن چالو ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے صرف یہ راستہ چھونا اور کوئی دوسرا اپنے پوشٹ کے وجہ سے پارٹی نہیں چھونایا تو آپ کے ساتھ میں کتنے لوگ شہر ابھی کو کم سے کم جو ہمارے پارٹی کے لئے چھوڑے میں ساتھ میں وہ سب اور باقی ہمارے سب چاننے والے تقریباً درد سے دو سو لوگ ہم نے پارٹی جوائنڈ کیا صرف جوائنڈ کی ابھی آپ کو کچھ ملا نہیں ملے کیا ملے گا کوئی پت ملے نہیں ہم پت کے لئے نہیں جوائنڈ کیا صرف کسیل کو تو آپ سے بولا میں نے پت کے لئے نہیں جوائنڈ کیا ملے پارٹی کام کرنے کے لئے اچھا اپوزشن سہر میں کھڑا ہو سکندر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف کام کرنے کے لئے پارٹی سے جوڑے ہیں تو آپ بی جی پی میں شابل ہوئے تو آپ ان کو کیا پت دینا چاہیے جل سے جل جلدی اچھا پت دیا جائے گا سب کو سب کی جمعے داری دی جائیں گی ان کی حساب سے دی جائے گی ان کی کام کی حساب سے دی جائے گی اور سب کو پت دیا جائے گا اور جس طرح سے ابھی کارپولیشن کے تحر جو آپ کے یہاں اس کیم کی بات سامنے آئے رہی ہے جیسا آپ نے بتایا ہے تو اب تک آپ اس کام کو جو ہے مومرہ سہر میں لائیں گے نہیں سمجھی باپس ہے فیلحال جو لوگ بی جی پی میں شامل ہوئے ہیں انہیں ابھی کوئی بھی پت نہیں ملا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سکندر خان کو بی جی پی میں کون ساپ پت ملتا ہے تو تمام خبروں کو جاننے کے لئے دیکھتے رہیے پرہار ٹائم